بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت رحم والا ہے ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیروفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے ناظرین میں سردار شاہویز آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک بلو ورڈ سٹی بلو ورڈ سٹی اسلام آباد جو کہ ایک مقبولیت کا شاہکار اور اتنی ڈیویلپمنٹ اتنی وہاں پہ لوگوں کی کلائنٹس کی ممبران کا رجھان جو کہ چکری روڈ کی اوپر واقعہ ہے جو ہی آپ موٹروے سے ایگزٹ کرتے ہیں تو آٹھ کلومیٹر کے ڈسٹنس کے اوپر چکری روڈ کی اوپر یہ ہوسنگ پروجیکٹ ہے جو کہ ایک لاکھ کنال کے اوپر بننے والا ہوسنگ پروجیکٹ ہے اس کے اندر اوورسیز اور جنرل بلوک ہے جو پرانے ممبران ہیں میرے اس چینل کے اوپر جو پرانے لوگ ہیں وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس 45 سے 50 زار تک لینڈ جو ہے وہ کلیر ہے این او سی اس کا جو ہے وہ انڈر پروسیسنگ کے اندر ہے اور اس کے علاوہ ڈیویلپمنٹ اس کی آپ جا کر سائیڈ ویزٹ کریں دیکھیں تو اروج پر ہے یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ڈیویلپمنٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی ڈیویلپمنٹ اس پروجیکٹ کی جو کہ سائیڈ کے اوپر کوئی بھی کلائنٹ آپ خود جائیں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا میری بات کے اوپر اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو بہت ساری ویڈیوز ڈراؤن ویوز آپ کو مختلف چینلز کے اوپر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے لوگ جو اپ ڈیٹ کرتے ہیں میرے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس یوٹیوب کے اوپر کام کر رہے ہیں بلو ویڈ سیٹی کے اوپر بھی اور بہت سارے ہاؤسنگ پروجیکٹس کے اوپر بھی اور جو احباب بھی یوٹیوب کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں لنکس میں رہتے ہیں وہ لوگ بڑی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ بلو ویڈ سیٹی کی ڈیویلپمنٹ کتنی ہر تک ہو چکی ہے اس کا اوورسیز بلوک ہو یا جرنل ہو آج ہم پانچ مرلا کا جو پلوٹ ہے جرنل بلوک نائنٹی نائن تھوزنڈ کے حساب سے ڈاؤن پیمنٹ تو وہ ہی رہے گی لیکن ٹوٹل کاؤس جو ہے آپ کو دس لاکھ نوے ہزار پے سے کمپیوٹر آئی سلیپ جو ہے جنریٹ ہوگی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نو نوے کے اندر مینج کروا کر دیں گے تو وہ افیشل نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور وہ سوسیٹی کی طرف سے اگر آپ کہیں گے تو ہم سوسیٹی سے اسی نمبر کے اوپر کال کر کے ویریفائیڈ بھی آپ کو کروا دیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ ویریفائیڈ کرنا چاہیں تو زیرو فور ٹو وان تریپل وان ڈبل ٹو تھری فور فائف سکس اس فائل کے اوپر یعنی یہ جو پانچ مرلا کا پلوٹ ہے اس کی مین انٹی میشن لیٹر کے اوپر سوسیٹی کا اوریجنل نمبر پرسنل ٹیلی فون نمبر مجود ہے آپ خود اس کو ڈائل کر کے آپ خود کال پر بات کر سکتے ہیں اور ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ سر آپ کا کرنٹ ریٹ کیا چل رہا ہے آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ میں ٹھیک کہہ رہا تھا یا غلط کہہ رہا تھا دیکھیں آگے ہر بندے کا اپنا ایک چیز ہوتی ہے جو بندہ بھی اس کو لینا چاہ رہا ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے کم پرائز کے اندر ملے پرانی بکنگ ملے میں دس لاکھ نوے ہزار پر کے ساب سے نہیں جانا چاہتا تو وہ بیک اینڈ سے بیک ڈیٹس کے اندر جاری ہو جاتی ہے لیکن وہ اوٹھینٹک نہیں ہوتا یعنی کمپنی کی طرف سے وہ چیز لیگل نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ مرلائے کا اس وقت پلوٹ جو ہے آپ کو دس لاکھ نوے ہزار ڈاؤن پیمنٹ نو نڈینوے ہزار یعنی نینٹی نائن تھوزنڈ ون لیک روپیز آپ لگا لیں اور اس کے علاوہ اس کی جو انسٹالمنٹس بنے گی وہ تقریباً تیرہ چودہ ہزار پیہ جو ہے اس کی انسٹالمنٹ بنتی ہے پر منت کے ساب سے اور وہ اس کو آپ دیکھ لیں کہ آپ اس کو کوارٹرلی بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو منتھلی بھی کر سکتے ہیں اور باقی پوزیشن کے ٹائم آپ نے تین لاکھ روپیہ جو ہے وہ تب ادا کرنا ہے اون پوزیشن اور اس کے علاوہ ناظرین بلو ورڈ سٹی کے اندر اور اسلام آباد زون کے اندر نیئر اسٹ آپ کو پانچ مرلے کا پلوٹ اگر دس لاکھ نوے ہزار کا مل رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مالے غنیمت ہے گلی مرلے میں گاؤں میں دس لاکھ اپلوٹ نہیں ملتا ہمیں اور یہ آپ دیکھیں کہ آپ کو پانچ مرلے کا اپلوٹ ایک ڈیویلپ سوسیٹی جو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے جہاں پہ لوگوں کی کروڑوں اربوں کھربوں روپیہ انویسٹمنٹ ہے جن لوگوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اگر میں سب کو بلک میں دیکھوں تو کروڑوں اربوں اربوں روپیہ کی انویسٹمنٹ ہے ایک انویسٹمنٹ ہے تو دیکھیں اگر آپ پانچ مرلے اپلوٹ لینے سے گھبرا رہے ہیں اور اس چیز کی سوچ بچار میں بیٹھے ہیں کہ یار پتہ نہیں وہ ہوگا نہیں ہوگا سوسیٹی نہ بھاگ جائے تو دیکھیں بھائی جس نے وہاں پہ کمرشلز لیے ہوئے ہیں جس نے وہاں پہ اوورسیز بلوگ کے اندر پچیس پچیس تیس تیس فائلز ایک ایک بندے کے انہیں پرچیس کی ہوئی ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے اپنے انویسٹرز کو بیس بیس پچیس پچیس فائلز اوورسیز بلوگ کے اندر دی ہوئی ہیں اگر کوئی اس کا ریکارڈ لینا چاہتا ہے تو میں آپ کو وٹس ایپ کے اوپر ریکارڈ دینے کے لیے بھی تیار ہوں تو وہ لوگ پاگل نہیں ہیں جس نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ایک بندے نے اتنی فائلز کے اندر تو وہ لوگ پاگل نہیں ہیں وہ بھی سمجھدار ہیں وہ بھی اسی مارکیٹ میں رہتے ہیں اسی دنیا میں رہتے ہیں اسی پاکستان میں رہتے ہیں تو ناظرین آپ دیکھیں پانچ مرلے کا پلوڈ اگر آپ کو 99,000 کا مل رہا ہے تو یہ مالے غنیمت سمجھیں اس کے اندر آپ بکنگ کروائیں اپنے پر منت کے حساب سے انسٹالمنٹس پیڈ کرتے رہیں یہ آپ کی قسم کی کمیٹی ہوگی آپ اس کو کمیٹی کنسیڈر کر لیں لوگ کمیٹییں بھی تو ڈالتے ہیں ہر مارکیٹ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے موبائلز والے ہم ریل سٹیٹ میں تو ایسا چیز نہیں ہوتی لیکن گلی محلوں میں ہر بندہ اپنی ایک چین بنا کر کمیٹی ڈال لے تو آپ اس کو کمیٹی سمجھیں جو کہ آپ کی چار سے پانچ سال بعد نکلے گی نکلے گی تو اس کے اندر آپ کو یہ ڈبل پرائز بھی ہو سکتی ہے کمیٹی آپ نے جو چیز پیڈ کرنی ہوتی ہے وہ یہ آپ کو ملنی ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو بوسٹ اپ آئے گا جمپ بھی آ سکتا ہے ڈیویلمنٹ بھی ہو رہی ہے اور ایک پلوٹ کے مالک بھی آپ بن رہے ہیں تو ناظرین میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ تمام احباب کو جس پروجیکٹ کے اندر بھی جاتا ہوں تو پہلے اس کے اوپر سٹڈی کروں پھر آپ کو جو ہے وہ بتاؤں اس کے علاوہ آن گوئنگ جتنے بھی انسٹالمنٹ کے اوپر پروجیکٹس آ رہے ہیں آپ کو اس چینل کے اوپر بتا دیا جائے گا آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اگر آپ بوگنگ کروانا چاہ رہے ہیں بلو ایڈ سٹی کے کسی بلوگ کے اندر بھی اوور سیز جرنل بلو ہیلز کمرشل تو 0334 7676171 میرا واتس ایپ کونٹیکٹ نمبر ہے آپ ڈریکٹ واتس ایپ کر کے میرے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بوگنگ پروسیس کروا سکتے ہیں دونوں سروسز انشاءاللہ تعالی میں اپنے تمام احباب کو تمام کلائنٹس کو جو میری ویڈیو واتس کرتے ہیں اور میرے سبسکرائبر ہیں میری ٹیم انشاءاللہ تعالی اس کو ان کو بھرپور سروس دے گی سیل اینڈ پرچیز کے حوالے سے اس کے علاوہ جتنی بھی اپرچونٹی انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہوں گی آپ میرے نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی جو بہتر سے بہتر ہوگا ہم آپ لوگوں کے لئے ضرور کریں گے ابھی مجھے اجازت دیجئے آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو ضرور لائک سبسکرائب کیجئے تاکہ اگر آپ نے کہیں پہ پلوٹ لیا ہوا ہے تو تب بھی آپ کو ڈیٹیل ملتی رہیں آپ مارکٹ کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں آپ نے چیز نہیں لی پرچیزنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو مارکٹ سے اگہی ملنے کے لئے اگہ رہنے کے لئے آپ اس چینل کے ذات مخاطب ہو سکتے ہیں میرے ساتھ رابطے میں رہ سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے بوکنگ کروائیے بلو وٹ سیٹی کے اندر آج اگر بوکنگ نہیں کروائیں گے تو آنے والے دس سال کے اندر بھی آپ بوکنگ نہیں کروا سکتے آج اگر آپ کے حالات نہیں ہیں تو آنے والے حالات اور ٹائٹ ہوں گے چابی اور ٹائٹ ہوگی لوز نہیں ہوگی ڈبل ایکسپیننٹ ڈیچرز ہوں گے کم نہیں ہوں گے تو ناظرین جتنا سمجھا سکتا ہوں جتنا بتا سکتا ہوں دے اور نفع عطا کرے اللہ آپ کا اور ہم صاحب کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم اللہ حافظ